دوپہر کو جو زوال کا ٹائم ہے جو بھی ٹائم ہوگا اس سے پہلے نہ جمعی کی اعظان ہوگی نہ زوہر کی اعظان ہوگی جمعی کی اعظان اور زوہر کی اعظان جمعی کی سنتیں زوہر کی سنتیں زوال ٹائم کے بعد جو بھی زوال کا ٹائم ہوگا کبھی ہوگا وارہ بجے کبھی ہوگا سوا بارہ کبھی ہوگا ساڑھے بارہ کبھی ہوگا بارہ چالیس کبھی ہوگا پونے بجے جو زوال ٹائم ہے اسی زوال ٹائم پر اس سے پہلے نہ زہر کے اعظام نہ جمعی کے اعظام نہ اس سے پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے اصول یہی ہے اور یہاں برنے سغیر میں دو علاقے ایسے ہیں جہاں ساڑھے بارہ بجے کے بعد زوال ہوتا ہے کچھ مہینوں کچھ مہینوں ساڑھے بارہ بجے کے بعد زوال ہوتا ہے وہ دو علاقے ہیں کچھ مہینوں ایک کشمیر اور ایک سندھ سندھ جو رائشتان سے ملا والا کا ہے وہاں پہلے ایک بجے کبھی کبھی زوال کٹائیم آتا ہے وہاں میں اور یعنی شمیر میں دو تین مہینوں میں اسی فروری اور مارچ کے مہینے میں یہاں پہلے ایک بجے کے قریب زوال کٹائیم بہرحال یہ مزید والوں کو اور اماموں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ کر کے رکھنا ہے تین ٹائموں میں نماز پڑھنے کی ممانات حدیثوں میں ہے تین ٹائموں میں ایک ہے طلوع آفتہ ایک ہے زوال آفتہ ایک ہے غروب آفتہ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان تین ٹائموں میں سورج کی پوجہ کرنے والی قومیں سوریہ نمسکار کرتی ہیں ان تین ٹائموں میں قرآن اعلان کر کے کہتا ہے لا تسجدو لشمس ولا للقبر تسجدو للہ الذی خلقہن نہ سورج کو سجدے کرو نہ چاند کو سجدے کرو سجدے اس کو کرو جس نے سورج و چاند پیدا کیا ہمارا دین دین حق مخلوقات مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہے تو جو قومیں مخلوقات کو معبود بناتی ہیں سورج کے پوجہ کرتی ہیں اللہ کے نبی اعظیٰ نے فرما ہے جن ٹائموں میں وہ سورج کے پوجہ کرتی ہیں ان ٹائموں میں ہم نماز بھی نہیں پڑھیں تو سورج کوئی پوجہ کرنے والی قومیں سوریہ نماز کار کرتی ہیں آتش پرس قومیں ان تین ٹائموں میں اللہ کے نبی نے ان تین ٹائموں سے نماز پڑھنے کو منع کیا طلوع آفتہ زوال آفتہ اور یہ ہر علاقے کے لئے ایسا ہو سکتا ہے اس وقت یہاں زوال آفتہ کا ٹائم ہے نماز پڑھنے مانا دوسری کے اس علاقے میں نماز پڑھی جا رہی ہوگی وہاں زوال آفتہ نہیں ہے